اور آج جب میں یہاں آیا آج جب میں یہاں آیا اور وہاں اُدھاٹن ہو رہا تھا تو سنگلہ جی نے مجھے انگریزی میں بولا This is the happiest day of my life اور میں آپ کو سچ بتاؤ جب میں نے ان کو ان کی آنکھ دیکھی آنکھ میں چھوٹے سے آنچوں تھے تو یہ آپ کے لئے لڑے ہیں اور اگر یہاں آسپتال آیا ہے گلام نبی جی کی دین ہے اور سنگلہ جی کا دباغ کچھ دن پہلے یہ آپ نے اوڈیننس کا سنا ہوگا سنا ہوگا آپ نے کہ اوڈیننس کی بات چلی اور میں نے اس کا ویروت کیا اس کے بعد میں گجرات گیا اور گجرات میں جنرلسٹ جو ہمارے یہاں بھائی ہیں پانچ دس جنرلسٹ سے میری بات ہو رہی تھی بند کمرے میں بات ہو رہی تھی وہ سوال پوچھ رہے تھے پھر انہوں نے مجھے ایک بات بولی انہوں نے کہا دیکھئے یہ جو آپ نے اوڈیننس کا کام کیا یہ بلکل صحیح کام کیا اور ہر ہندوستانی آکھ کے پیچھے ہیں مگر وپکش کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سمیہ چنا وہ گلت سمیہ چنا اور میں نے اس کے بارے میں سوچا ایک سیکنڈ سوچا اور پھر میں نے انہوں نے جنرلسٹ سے ایک سوال پوچھا اور میں نے ان سے پوچھا ایک بات بکائیے مجھے کیا سچ بولنے کا بھی سمیہ ہوتا ہے کیا کیا ہمیں ہمیں سچ بولنے سے پہلے ہمیں سچ بولنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی گھڑی دیکھنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھائی سچ بولنے کا سمیہ ہے آج کل کی راجنیتی اس پرکار کی راجنیتی ہے بولنے سے پہلے سچ بولنے سے پہلے لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا سمیں صحیح ہے یا نہیں اس بات کو میں بدلنا چاہتا ہوں بھشتے چار کی بات ہوتی ہے اگر بھشتے چار سے لگنا ہے تو سچ بلنے کی ضرورت ہے سچ بلنے کے دنے اب بھشتے چار کی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے میں آج آ رہا تھا اور جہاد میں تھا دیری ہو گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ بھائی بھاسن میں کیا بولوں میرے آفیس میں لوگ مجھے پوائنٹس دے دیتے ہیں یہ والے اور میری شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ پوائنٹس لے جاتے ہو مگر ان پوائنٹس کا پریوک کبھی نہیں کرتے ہو